بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین سعودی عرب میں آج سنوار آٹھ اپریل کی شام انتیس روزے پوری ہونے پر ایدل فطر دوہزار چوبیس کا چاند نظر آئے گا یا نہیں کیا کل منگل نو اپریل کو سعودی عرب میں تیسوہ روزہ ہوگا یا ایدل فطر دوہزار چوبیس منائی جائے گی اور پاکستان میں ایدل فطر دوہزار چوبیس کس دن ہوگی رویت حلال کمیٹی اور سعودی سعودی سپریم کانسل کی جانب سے حتم اعلان کر دیا گیا ہے مکمل تفصیلات کے لئے براہ مربانی ناصرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بہت شکریہ تو جیہا ناصرین آج شام سعودی عرب میں انتیس روزے پوری ہونے پر ایدل فطر کے چاند سے متعلق سعودی سپریم کانسل نے حتم اعلان کر دیا ہے سعودی سپریم کانسل کے مطابق آج شام سعودی عرب اور ملحقہ لاکھوں میں شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی تاہم ماہینین فلکیات کا کہنا ہے کہ امریکہ کینڈا میکسیکو اور برازیل میں لگنے والے سورج گرین کی وجہ سے چاند کی پیدائش لیٹ ہے جس کی وجہ سے آج شام انتیس روزے پورے ہونے پر سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں کل منگل نو اپرل کے روز سعودی عرب میں تیسوں روزہ ہوگا تاہم روحت حلال کیمیٹی کے مطابق پاکستان میں روزے انتیس ہی ہوں گے کل منگل نو اپرل کی شام پاکستان میں ایدل فطر دوہزار چوبیس کا چاند نظر آنے کے سو فیصد امکانات ہیں تو اس طرح پاکستان سعودی عرب بہارت اور ملحقہ لاکھوں میں ایدل فطر دوہزار چوبیس ایک ساتھ دس اپرل بودھ کے روز منائی جائے گی